سوہا گتے گائز ایکسٹر انفرومیشن چینل پر ایک اور نئے ویڈیو میں سوہا جس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹاٹا پلے اور ایٹیل ڈیسٹر ٹی وی کے بارے میں سو دو چینل کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شورت سا ویڈیو ہے ویڈیو کو پورا دیکھنے ہی بعد لائک کردے ایکسٹر انفرومیشن چینل کو ابھی تک سبسکرائب آپ لوگوں نے نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے تک کہ آگے بھی بہت سارا ایٹیل ڈیسٹر ٹی وی کا ملتا رہے اور ہمارا ایک دوسرا چینل بھی ہے گرباج انفر چینل کے نام سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکینل پر نام لوگوں اس چینل پر بھی آپ لوگ کو ویڈیو سے دیکھنے کو ملنے والی ہے اس چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا لنک پر کلک کر کے آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں یا پھر سرچ کر کے کر سکتے ہیں اس پر بھی آپ لوگ کو ویڈیو سے ملیں گے سو بات کرتے ہیں اس ویڈیو کی تو ایٹیل ڈیسٹر ٹی وی کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ کو بتا ہے ایٹیل ڈیٹیل جو 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 ٹاٹا پلے ہو دونوں نینے چینلز ایڈ کر رہی ہیں اور کچھ چینل ریموو بھی ہو رہے ہیں سو دو چینلز کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو ٹاٹا پلے اور ایٹیل ڈیسٹر ٹی وی سے ہٹا دی گئے ہیں سو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایٹیل ڈیسٹر ٹی وی کی سو اگر آپ ایٹیل ڈیسٹر ٹی وی سبسکرائب کر سہے تو آپ کو ایوان ٹی وی دیکھنے کو نہیں مل گا سو ایوان ٹی وی جو ہے ایٹیل ڈیسٹر ٹی وی سے کچھ جنے پہلے ریموو کر دیا گیا ایوان ٹی وی جو ہے ایٹیل ڈیسٹر ٹی وی پر آپ لوگوں کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اس وی کے بعد بات کریں ٹاٹا پلے کی سو گائز ٹاٹا پلے میں نے کچھ جنے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ ایک چینل ہٹا دیا جائے گا ٹاٹا پلے پلے فرم سے سو فانی اس چینل کو ہٹا دیا گیا ہے چینل کا نام ہے سنسکرٹی 24x7 سو سنسکرٹی ٹی وی جو ہے آپ کو آپ کے ٹاٹا پلے پر دیکھنے کو نہیں ملے گا اس کو ہٹا دیا گیا ہے اور ایٹیل ڈیسٹر ٹی وی سے ایوان ٹی وی کو ہٹا دیا گیا ہے سو دونوں ڈی ٹی ایج نے ایک چینل کو دینے جس اینکررو کے ریموو کر دیا ہے آپ میں bättreر سے کونسا چینل دیکھتے ہیں پھر نیکی کمینٹ کیجب بتائیے گا آپ کے پاس ایٹیل ڈیسٹر ٹی وی ہے یا پھر پھر ٹاٹا پلے لگا ہوا ہے کمینٹ کر کے ریمو بتائیے گا ہاں ملتے ہیں جلدی کچھ آئے انفرمیشن پر کے ساتھ اگلے ویڈیو میں ایک شاہ انفرمیشن چینل پر